ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستان اینڈیا نیکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بڑیا ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میرا نام نگدہ سیر مہم بشر سوگا اس کل انڈیا نے ہر آیا تو ہے اس ہمارے پلیئر کو توڑ پوڑا دیا ہے مطلب اس میں کوئی شک نہیں کسی کا سر پھٹ گیا کسی کی بازو ٹوڑ گئے ہیں کسی کی ٹانگیں ٹوڑ گئے ہیں بھائی کسی کی بلے ٹوڑ گئی ہیں مطلب فل کل میچ نہیں تھا کل ٹوکائی تھی فل اس میں کوئی شک نہیں اس کو ہم ٹوکائی بولیں گے تو دیکھتے ہیں سارا میچ کال بھمرہ نے ایک کیسی کیسی بالے کرائی ہیں بابر کا کیسا نکالا کیسا بھرکس نکال دیا ہے بابر کا بھی اور باقیوں کی بھی انگلے شملے ٹوڑ گئی بھمرہ نے نکالی بابر کی ہوا جڑے جانے ڈالی ایسی گین بیچ میچ فیلڈ پر بھولانے پڑے ڈاکٹر کل دی پیادوں سے ایسے ڈرے پاکستانی آٹھ وکیٹ پر ہی مان لی ہار دو کھلالیوں نے نہیں کی بیٹنگ پاکستان کو ہوا ڈبل نقصان شرمنہ خار کے ساتھ تین کھلالی چوٹل سپنا رہا دھو رہا جو پاکستان بھارت کو چنوٹی دینے کا دم بھرتا تھا وہ ٹیم انڈیا کی آگے ایسے ڈھروا کہ ہر ہندوستانی کو آنند آ گیا نہ بابر شلپائے نہ رجوان کے بلے میں دم دکھا حالت یہ ہوئی کہ بھارت کی بولنگ کے آگے پاکستان نے آٹھ وکیٹ کے بعد ہی ہار مان لی آخر دو کھلالی نسیم شاہ اور ہاریس روگ ویٹنگ کرنے بھی نہیں اترے کیونکہ وہ پہلے ہی چوٹل ہو چکے تھے اس ایشا کپ میں پاکستانی کھلالیوں کی چوٹ کا سلسلہ ایسا چڑھ رہا ہے کہ بھارت کی خلاب میچ میں کل تین کھلالی چوٹل ہوئے سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بار پاکستان کی قسمت قراب نہیں ہے بلکہ پاکستان نے خود ہی ہار مان لی ہے سب سے پہلے 10 ستمبر کو ہاریس روگ کو چوٹ لگی اس کے بعد نسیم شاہ 11 ستمبر کے ریزرپ ڈے والے مقابلے میں چوٹل ہوئے لیکن سب سے گمبیر چوٹ پاکستانی بیٹسمن آگا سلمان کو لگی جنہوں نے جڑے جا کی گین کو کھیلنے کا پریاس کیا تو گین سیدھا چہرے کے پاس آ کر لگی قریب پانچ منٹ تک ڈاکٹر فیلڈ پر ان کا علاج کرتے رہے ایسا لگ رہا تھا کہ سلمان پاویلین لوٹیں گے لیکن بابر نے سندیش بھیجوایا کہ ٹیم کے لیے آج آپ کو کھیلنا بہت ضروری ہے تو سلمان نے ہمت کی پر کلدیپ کے جادو کے آگے ان کی ہمت جواب دے گئی اکیلے کلدیپ یادوں نے اس میچ میں پانچ بکٹ چٹکا ہے سب سے پہلے فخر زمان کو 27 سن کے سکور پر پاویلین بھیجا اس کے بعد آگا سلمان، افتخار احمد، شاداف خان اور فہیم اشرب کو پاویلین بھیج کر پاکستان کی ہار لگ دی کلدیپ کے علاوہ اس میچ میں سب سے زیادہ جس بولر سے پاکستانی پریشان ہوئے وہ تھے جسپیت بمرہ کچھ دن پہلے ہی پتا بن کر لوٹے بمرہ کو شاہین شاہ فلیدی نے گفٹ دی تو اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر خوب بارل ہوئی لیکن جب بمرہ بولنگ کے لیے ہوتے تو سب سے زیادہ پریشان پاکستانی کپتان بابر آزم کو کیا بمرہ کے رپتار سے پاکستانی کپتان بابر آزم اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ایک بھی گین سہی سے کھیل نہیں پائے جب کپتان کی یہ حالت تھی تو سوچیں باقی کھلالیوں کا کیا ہوا ہوگا جو لوگ بابر کی تلنا ویرار سے کرتے ہیں وہ بھارت پاکستان میچ کی وہ تصویریں بھی دیکھ نہیں پائے ہوں گے جب بابر بمرہ کی ہر بول پر سنگرش کر رہے تھے نتیجہ چوبز گین میں صرف دس رن بنا پائے پاکستان کھلالیوں کا اس کوٹ بورٹ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے سب نے بیٹنگ سے پہلے ہی سرنڈر کر دیا ہو پاکستان کی اور سے سب سے زیادہ ستائیس رن فخر زمان نے بنائے ان کے علاوہ امام الحق نے نو بابر آزم نے دس محمد رزوان نے دو آگا سلمان اور افتخار نے تیس تیس شاداب نے چھے فہیم نے چار اور شاہین افریدی نے سات رن بنائے خاص بات کی رہی کہ 32 میں اوبر میں شاہین افریدی نے جب کلدیب کی گین پر چھکا جڑا تو پاکستانیوں کو امید بڑھی تھی لیکن اگلی ہی گین پر شاہین نے ایٹ رن لیا اور جیسے سٹرائک پر فہیم آئے چائنا من کلدیب کی گین دیکھ کر چکمہ کھا گئے 32 میں اوبر کی چوکی گین پر فہیم کوئی رن نہیں لے پائے اس سے اگلی گین پر LBW کی زوردار اپیل ہوئی پر امپائر نے نوٹ آؤٹ کہا بھارت اپنے دونوں ریبیو کھو چکا تھا اسی لیے روہیت کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا ایسے میں کلدیب اوبر کی آخری گین لے کر آئے اور اس بار سیدھا میڈل اسٹمپ اکھار دیا اور امپائر کی انگلی اٹھاتے ہی پاکستان کا بھارت کو ہرانے والا سپنا ادھورہ رہ گیا کئی لوگ یہ بات نہیں سمجھ پائے کئی آٹھ وکٹ گرنے کے بعد ہی پاکستان نے ہار کیوں مال لی تو اس کی سب سے بڑی وجہ تھی نسیم شاہ اور ہارس راوپ کی چوڑ چونکہ پاکستان کے سامنے رنوں کا پہاک بڑا تھا اگر وہ دونوں کھڑاری چوڑ کی باوجود بیٹنگ کرنے اترتے بھی تو باقی کی اٹھارہ اوبر میں دوستو اٹھائیس رنوں کا ٹارگٹ نہیں چھوپا دی شاہد اسی لیے بابا رازم نے ہارس وکار کرنے میں پھلائی سمجھی ویسے بھی جب ویرات اور راہول کا بلہ چلا تو پاکستان کی جیت کیسے ہو سکتی تھی پاکستان اس ہار کے بعد اس بات سے خوش ہے کہ چلو اپنی ٹیم نہیں جیتی پر ویرات نے شتک تو لگایا اب آپ کس بات پر خوش ہیں یہ بھی کومنٹ میں ضرور بتائیں کیا پاکستان کی خلاب ٹیم انڈیا کی صدی ہوئی بیٹنگ باولنگ اور فیلڈنگ دیکھ کر آپ کو بھی یہ امید دکھنے لگی ہے کہ اس بار یہ ٹیم ورڈ کپ والا سوخہ ختم کرنے والی ہے روئی ٹین کمپنی اتحاس دورانے والی ہے ورڈ کپ اس بار بھارت کا یہ ورڈ کپ بھی اور ایشیا کپ بھی بھائی میں اب اسے بتا رہا ہوں تین ٹیمیں جن کو میں فیورٹ بورڈوں ورڈ کپ جیتے کے لیے اسریلیا انڈیا اور انگلین یہ تین ٹیم اور سب سے زیادہ چانسز جس طرح کی بھارت کی فارم آتی ہے اور انڈیا کے ہیں انڈیا کے سب سے زیادہ چانسز ہیں نہیں بھائی اسریلیا سے بھی زیادہ انڈیا کے چانسز ہیں وہ بہت میں کہتا ہوں تکر کٹین ہے انڈیا کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اسی جنہا تکر کٹین ہے لیکن چلے وہ تو ورڈ کپ بھائی شک آپ پہلے اٹھائے گا بھارت آنٹ اوپ سلیبس ہمیشہ نیوزلینڈ بھی آجاتا ہے یار نہیں بھائی وہ بھائی شک آپ اٹھائے گا بھارت یہ تو کنفرم ہے آج پہلے جائے گا سریلنگا بھی یار واقعی ان کے اندر کوئی سپیریٹ ہی نہیں کہلنی کی تھی مطلب کوئی ایسا لگتا ہے یہ بھائی مطلب اپنی جان سے تنگ آئے میں آج سے اگر میرے سامنے کسی پاکستانی میرے دوست میرے نیشدار اگر کسی نے کہا کہ بابا آزم کنگ ہے یا اس نے کہا کہ ہمارے بالر ایک سو پچاس پرس پنکتے ہیں میں نے انہیں مار کے راکتے نہیں میں نے ادھر ہی ان کو مارنا ہے کہ یہ بکچو دی خالی نیپال کے خلاف کنگ ہے بابر اچھا اس کے بعد زمبابے کی خلاف کنگ ہے بابر باقی اور مشکری ٹیمیں یہ سریلنگا ان کے خلاف یہ ایرلینڈ ان کے خلاف کنگ ہے بابر اور کسی خلاف یہ کنگ نہیں ہے بس میں آپ کو سچ بتاؤں جس طریقے سے یہ کھیلے نا مجھے خوشی اس دن ہوگی میں اس دن کا ویڈ کر رہا ہوں مجھے اس دن خوشی ہوگی یہی ہمارے ٹیموٹی آپ کو موٹ بڑھ جاتی ہے میں اس دن خوش ہوں گا کوئی سیریز زیتی ان چاروں ٹیموں کے خلاف کوئی بھی سیریز زیتی کے خلاف نہیں انڈیا خلاف آدھے زخمی ہو گئے ہیں خوش بھی ہو میں اس دن کہوں گا کہ ہمارے بولرز بھی کمال لکھیں ہمارے بیٹسمن بھی کمال لکھیں میں اس دن بولوں گا میں پہلے اور بھائی وہ کون پاکر لوگ تھے جو کہہ رہے 266 بھارت پاکستان چیزہ اگر آپ کو یاد ہو میرے پچھلی ویڈیوز اٹھا کر چیک کر لو میں نے یہی بولا تھا جب پہلا میک ڈراؤ ہوا تھا میں نے یہی بولا تھا میں نے کہا پاکستان شکر کرو بارش نے بچا لیا کیونکہ مجھے پاکستانی بیٹنگ کا پتہ تھا 128 پہ جو آؤٹ ہو گئے ہیں وہ کیا کرتے بھائی اور دوسری بات اور اس دن اس دن اشان کشن نے اور اردک پنڈا نے بتایا کہ لڑتے کس طرح ہے بھائی وہ تو ہے انہوں نے بتایا تھا غمرا اور غمرا کی گیند ان کو نظر بھی نہیں آرہی ایسی وہ گھوم کے جاتی تھی ان کو اور ایسی بول گھومتی تھی نا خدیب یادف کی یہ اور یار کل اور دیکھ پڑے کی بابر کو کیسی پڑی ہے تم نے دیکھا یار میں کہتا ہوں کل بالنگ لیول دیکھو ہمیں ہر معاملے میں آؤٹ کلاس کی ہے چاہے فیلٹنگ ہو چاہے بیٹنگ ہو ہر چیز کو ہمیں نچوڑا ہے انڈیا نے ہمیں نچوڑا ہے نچوڑ کے پھینک دیا ہے اور ان لوگوں کو بتا دیا ہے کہ پاکستانی باروں کی پتی ڈال لو سری بات ہے جو بہت والدے تھے اپنی رائے کامل سیکشن میں لے ہمنا بہت زیادہ خیار احمد ہوئے ہیں